we are not human being as we have been thinking for a long time we are actually chemical being ہمارا سارا دار و مدار ہمارے جسم میں کیمیابی عوامل پہ ہے جو ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں اور نئے کمپاؤنٹ بنتے ہیں اور نیا محول بنتا ہے تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری خوشیوں کا دار و مدار ہمارے محول میں جو اسائشیں ہیں یا جو آرام ہیں یا جو سہولتیں ہیں یا جو ہمارا مقام ہے اس سے کوئی تعلق رکھتا ہے تو وقتی طور پر ایسا اچھا ضرور محسوس ہوتا ہے جب ہماری مرزی چلتی ہے یا جب ہماری ٹیم جیتی ہے تو ہمیں اچھا لگتا ہے لیکن ان فیکٹ ہمارے اندر کی جو فضاء ہے اگر ہم اس پہ کانٹینوسلی کام کریں اور اس فضاء کا تعلق کیمیکل بیلنس سے ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم خوشی کے جو سرچشمیں ہیں وہ اپنے اندر محسوس کرنے لگیں گے اور ہم جب چاہیں گے اٹ ویل خوش رہیں گے اگر ہم کیمیکلی نالیجبل ہو جائیں میں پتہ چل جائے کہ ہمارے جسم میں کون سے کیمیکلز ہیں جو ایکچلی خوشی کا مرکب بنتے اور یہ کوئی ایک کیمیکل نہیں ہے چار کیمیکل ہیں جو ملک کے بہترین خوشی کا امتزاج پیدا کرتے ہیں اور ایک کیمیکل ہے خاص طور پر ایڈرنلین جو اس خوشی کو خراب کرنے پر امادہ رہتا ہے جو سٹریس میں ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں تو یہ اس کھیر میں مٹی ڈالنے والی بات ہے جو ہماری زندگی میں چل رہی ہوتی ہے تو جو چار کیمیکلز ہیں جن کا امتزاج جن کا ملہ جلہ جو تاثر ہے ہمیں وہ عالی ترین خوشی مہیا کرتے ہیں تو اس میں پہلا جو کیمیکل ہے وہ انڈورفینز ہیں جو کہ ایک اچھا بیس تیار کرتی ہیں ہمارے وجود میں انڈورفینز جو کہ نارکوٹیکس جیسے کیمیکلز ہیں جو کہ مورفین جیسے کیمیکل ہیں اور یہ انڈورفینز ہمارے جسم میں بہت سے کارامت کام کرتی ہیں انڈورفینز ہمیں انفیکشن سے بچاتی ہیں یہ ہمیں تکلیفوں سے بچاتی ہیں یہ ہمیں دردوں سے بچاتی ہیں انڈورفینز پیدا کرنے کے لیے ہمیں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں ایک متحرق زندگی یعنی کم از کم روزانہ دس ہزار قدم پیدل چلنے کے برابر جو ایکسرسائز ہے میں جم کی ایکسرسائز نہیں بات کر رہا اس میں سٹریس پیدا کرنے والی آہ کیمیکلز پیدا ہوتی ہیں جم میں جا کے اب جب زوردار ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کو وقتی طور پر خوشی کا جھٹکہ ملتا ہے لیکن پھر آپ کو اس کا خمیازہ بگتنا پڑتا ہے ٹھیک لیکن یہ جو دن میں وقفے وقفے سے آپ فرض کریں دس ہزار قدموں کے برابر متحرق رہتے ہیں تو آپ کے جسم میں اتنے اینڈ اورفنز یا نرکاٹیکس پیدا ہوں گے کہ جس سے آپ کے جسم میں بنیاد تیار ہو جائے خوشی اور مزیدار زندگی کی کیونکہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی آپ کے جوڑوں میں پٹھوں میں اور آپ کے جسم کے اندر جو مختلف آرگنز ہیں وہاں راوی چین لکھے گا تو ایک بنیادیں تیار ہو جائیں گی کہ اب آپ خوشی کا آغاز کر سکتے ہیں خوشی کا جو دوسرا کیمیکل ہے وہ ریلیٹ کرنے سے تعلق رکھتا ہے کہ کیا ہم دنیا میں تنہا ہیں یا ہمارا کسی دوسرے انسان سے تعلق ہے کیا ہم اپنے اہل خانہ کے ساتھ رشتہ محسوس کرتے ہیں یا ہم نہیں کرتے کیا ہم اپنے بچوں سے بیوی سے بھائی سے بہن سے یا ماں باپ سے جڑے ہوئے ہیں کے نہیں کیا ہم اپنی سوسائٹی سے جڑے ہوئے ہیں کے نہیں کیا ہم اپنی قومی ٹیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کے نہیں کیا ہم اپنے ملک کی خوشحالی سے جڑے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم عام لوگوں کے ساتھ connection محسوس کرتے ہیں کہ نہیں تو اگر یہ ایسا ہم محسوس کرتے ہیں تو ہمارے اندر ایک chemical جو ہے وہ abundant پیدا ہوتا ہے جسے oxytocin کہتے ہیں جو پیار کا chemical ہے جو محبت کا chemical ہے جو اس وقت بڑھتا ہے جب ہمیں محبت محسوس ہوتی ہے اور محبت کی یاد میں بھی بڑھتا ہے جب ہم اپنے کسی پیارے کو گلے لگاتے ہیں یا اپنے بچے کو گود میں لیتے ہیں یا اپنے پیارے کا مو چھومتے ہیں تو بھی یہ محبت کا chemical abundant flow کرتا ہے اور آپ اسے محسوس کر سکتے ہیں جیسے آپ کا جسم میں ایک محبت کی فریری سی محسوس ہوتی ہے تو نارکوٹکس نے بنیادیں تیار کی اور اس پہ اب جو structure ہے وہ بننا شروع ہوا تو oxytocin ایک chemical ہے جو relate کرنے سے تعلق رکھتا ہے جو تعلق سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ connected ہیں دوسرے لوگوں سے یا آپ کسی کامیابی کی پہاڑی کی چوٹے پہ اکیلے کھڑے ہیں تو اگر آپ ایسا ہے تو میری آپ کو یہ suggestion ہے کہ چھلانگ لگا دیں کیونکہ اس سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا ٹھیک تیسرا chemical جو آپ کی زندگی میں ایک تھنڈی قسم کی خوشی بھی پیدا کرتا ہے وہ serotonin ہے اور یہ دوسروں کے لیے کچھ کرنے سے ہوتا ہے دوسروں کی کوئی خدمت کرنے سے ہوتا ہے دوسروں کے لیے کچھ ہم اچھا سوچتے ہیں تو یہ تب ہوتا ہے جب ہم فلاحی کام کرتے ہیں جب ہم ایسے کام کرتے ہیں جس سے دوسروں کا بھلا ہوتا ہے چاہے وہ دوسرے ہمارے اپنے ہوں یا وہ ہمارے ساتھ کام کرنے والے ملازمین ہوں یا یا ہمارے نیبرز ہوں یا ہماری سسائٹی میں رہنے والے لوگ ہوں تو اگر ہم دوسروں کے لیے کوئی جذبہ رکھتے ہیں اور سسائٹی کو کچھ واپس دینا چاہتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ذرا ابنڈنٹ آ گیا ہے تو serotonin ایک تھنڈی اور جسے ہم کہتے ہیں چاند جیسی روشنی کی جو خوشی ہوتی ہے پرسکون سی جو خوشی ہوتی ہے جب آپ اپنے اندر بڑا اچھا محسوس کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کو لگتا ہے جیسے آم بادل ہوں چھائے ہوئے ہوں اور ریم جم ریم جم برس رہی ہو اور آپ کھڑکی سے باہر پتوں اور پرندوں کا نظارہ کر رہے ہوں تو جیسا اگر آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے تو یہ serotonin جیسی خوشی ہے اور چوتھا کیمیکل جو ہمیں پرجوش قسم کی خوشی دیتا ہے یہ بنگڑے ڈالنے والی جسے خوشی کہتے ہیں جو کہ ہم زندگی میں کئی دفعہ ایکسٹرا پرجوش خوشی جو جو آفتاب جیسی خوشی ہے جو سورج کی روشنی جیسی گرمیش بڑی خوشی ہے جس پہ آپ جو ہے اچھل کے اور کود کے اور شور مچا کے اور ہنگامہ کر کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں جیسے شادیوں بیعوں کے اور مہندیوں کے موقع پر یا جب آپ کی ٹیم جیتی ہے یا جب آپ کو کوئی تازہ کامیابی ملتی ہے تو یہ ڈوپامین ہے کیمیکل جو چھوٹی چھوٹی اچیومنٹ سے آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے جو آپ کو اگر اپنے لیے کوئی ٹائی خرید کے لاتے ہیں یا کوئی ضرورت کی چیز خریدتے ہیں جو خوبصورت لگتی ہے تو یہ ایک ڈوپامین اس وقت آپ کے ریلیز ہوتی ہے کوئی اچھا میسیج آتا ہے جس میں آپ کو کوئی خوشکبری ملتی ہے شاباش ملتی ہے تو اس سے بھی شاپنگ کرنے سے بھی لوگوں کو ڈوپامین ملتی ہے ڈگرییاں حاصل کرنے سے بھی ڈوپامین اور گھر کے بار اگر آپ نے نئی مرسیڈیز کھڑی کی ہے تو چند دن اس سے بھی ڈوپامین زیادہ پائیدار نہیں ہے یہ آپ کو روز بروز کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے کہ آپ اچیف کرتے رہیں لیکن اچیومنٹ ان دی لائن آف یور پرپرز ان لائف ہونا چاہیے اگر پرپرز کچھ اور ہے اچیف آپ کچھ اور کر رہے ہیں تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ کی زندگی میں خوشی کا پرجوش خواب ادھورہ ہی رہے گا سو آپ دیکھئے کہ خوشی ان چار چیزوں کا مرقب ہے جس کا تجزیہ کر کے ہم نے الگ الگ بتا دیا تو کسی دن آپ اپنے ڈوپامین پہ کام کر رہے ہوں گے کسی دن آپ اپنے انڈورفنز پہ کام کر رہے ہوں گے نرکوٹکس پہ کام کر رہے ہوں گے کبھی آپ اکسیٹوسن پہ صبح کام کرتے ہیں شام کو آپ سروٹنین پہ اگر کام کر رہے ہیں تو آپ کوئی نہ کوئی موقع تلاش کری لیتے ہیں کہ جو آپ کو مل جاتا ہے اور خوشی کے اساسے آپ کے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور یہ بے پناہ اساسے ہیں جن پہ کوئی ٹیکس نہیں کوئی ان میں کوئی ایمنیسٹی سکیم میں پھر آپ کو نہیں جانا پڑتا